اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے کہ روح کیا چیز ہے اور یہ پوچھنے والے کفار مکہ تھے اور انہیں یہ سوال بتانے والے یہود تھے اور انہوں نے ساتھ یہ نشاندہی بھی کر دی تھی کہ اس سوال کا جواب اگر وہ سچے نبی ہیں تو مختصراً عطا فرمائیں گے اور یہی ہوا کہ حضور نے اس کا جواب بڑا اختصاراً دیا اور قرآن کریم کی آیاء مبارکہ جو سورة الاسراء یعنی سورة البنی سورہ بنی اسرائیل کی ہے کہ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول الروح من امری ربی آپ انہیں جواب دے دیں کہ روح میرے رب کا حکم سے ایک شئے ہے من امری ربی وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اور تمہیں علم بہت تھوڑا سا دیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیاء نمبر 85 یہ پارہ نمبر 15 میں سورہ بنی اسرائیل ہے تو اس کی پھر مزید وضاحت میں روح کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو الگ بڑا تفصیل سے اس پہ درست دے چکا ہوں تو روح کی پلی لسٹ آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر روح سے متعلق دروس مل جائیں گے اچھا اب علامہ بدر الدین اینی اس زمین میں یہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں علامہ بدر الدین اینی جو ہیں یہ شارحین بخاری میں سے ہیں اور شروحات بخاری یعنی بخاری شریف کی جو تشریحات لکھی گئی جیسے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے تو حدیث کی شرح ہوتی ہے تو حدیث کی شرح یعنی حدیث کی تفسیر کو حدیث کی شرح کہتے ہیں یعنی مفصل تفسیل سے بیان کیا جائے اس میں جو شروحات بخاری ہیں اس میں سے ٹاپ جو تین بخاری کی شروحات ہیں اس میں سے علامہ بدر الدین اینی کی بھی جو شرح بخاری ہے وہ ان تین ٹاپ موسٹ میں سے ہیں بارال علامہ بدر الدین اینی فرماتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح کے بارے میں علم نہ ہو حالانکہ آپ کہ اللہ تعالی نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور اللہ کا آپ پر یہ احسان یوں اللہ تعالی نے اس کو بتایا قرآن کریم میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور یہ اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے سورة النساء کی آیا ہے پانچ پہ پارے میں آیا ہے ایک سو تیرہ اس کی بھی تفصیل ہے اس میں نہیں جاتا میں امدت القاری میں جلد نمبر دو صفحہ ٹو ایٹی فور اور حدیث نمبر ون ٹوئنٹی فائف کے تحت علامہ بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول آتا ہے اچھا حضرت علامہ ابراہیم باجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے علیہ وآلہ وسلم کو روح اور اس کے علاوہ ہر مبہم شے کا علم عطا فرما دیا تھا تحفت المرید علی جوہرت التوحید کے پیج نمبر تری ہنڈرڈنائیٹی ون پر تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ حضور کو جو علم عطا فرمایا گیا اس سارا کے سارا بانٹ دیا ہو یہ کہ علم شریعی کا جہاں تک تعلق ہے وہ بانٹ دیا اب لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ پیارے نبی ان تک سب پہنچا دیں وہ جو پہنچا دیا اس کا تعلق نبوت و رسالت کے ان احکامات سے ہے جو احکامات شریع سے متعلق ہے لیکن یہ تو ضروری نہیں کہ ہر علم جو نبی کو دیا گیا ہو اس کا تعلق ہم سے ہو جس شئے کا بھی تعلق ہم سے تھا چاہے وہ شریعی ہو چاہے وہ روحانی ہو ان تمام معاملات میں چاہے اس کے علاوہ علمی ہو جس جس کے ہم متحمل ہو سکتے تھے جس علم کو ہم پکڑ سکتے تھے وہ اللہ کے رسول نے بتا دیا اچھا بعض علوم حضور نے خاص صحابہ کو بتائے جو اس کے متحمل تھے اور انہوں نے آگے وہ خاص لوگوں کو بتائے جو ان کے متحمل تھے اور وہ ایسے علوم نہیں تھے جس کے اوپر جو ہے ہر ایک کا جاننا یا متعلق کرنا ضروری ہو مثال کے طور پر بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منافقین کے نام بتائے کہ یہ یہ منافقین ہے اب اس علم کا تعلق جو ہے وہ ہم سے تو ہے نہیں لیکن ایک ایسا علم ہے جو حضور نے جو ہے وہ اس کا راز کھول دیا ایسے بہت سارے راز تھے جو نہیں کھولے جیسے حروف وقتعات کا راز نہیں کھولا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے تو اس لیے یہ جہل ہوتا ہے لوگوں کا جو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ سارا کے سارا علم بس جو دیا ہے وہ بتا دیا گیا ایسی بات نہیں ہے بہت سارا علم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان بھی ہے ہمیں وہ بتا دیا جس کے ہم متحمل تھے جس کو ہم سمال سکتے تھے اس لیے یہ جہل ہوتا ہے لوگوں کا جو قرآن کریم کی ان آیات کو یہاں علم نبی پر اطلاق کر کے علم نبی کو محیط کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی کمعقلی ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہنا یہ چاہیے کہ اللہ بہتر جاد دائے کہ اس نے اپنے نبی کو کتنا علم دیا اور اس پر میں آپ کو روایات دے چکا ہوں کہ حضور کا علم کتنا تھا اس پر جو حضور کے ارشادات ہیں وہ میں نے آپ سے بیان کیے تھے اور اس علم پہ ہم کوئی کٹہرہ نہیں لگا سکتے وہ علم اتنا تھا کہ یہ علم کتنا بڑا ہے وہ ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اس علم کے حدود کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں نہ بڑے سے بڑا کوئی عالم جانتا ہے اس لیے وہ جو حد قائم کرتے ہیں وہ جہالت کرتے ہیں سخت جہالت کرتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں مسکوٹنگ قرآن قرآن کی تفسیر کو غلط جامع پہنانا اپنی کم اقلی سے تو اب آ جاتے ہیں روح کی طرف اور ذرا میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کے کونسپس کلیر ہو جائیں روح کو فنا نہیں ہے یاد رکھنا موت کے بعد موت کیا ہے جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جانا اس لیے جسم کو جا کے دفنا دیتے ہیں بیکوز ڈیکیز وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن روح عالم اروا میں بھی زندہ تھی عالم ناسود دنیا میں بھی زندہ ہے عالم برزخ میں بھی زندہ ہوگی اور پھر عالم قیامت میں پھر جوڑ دی جائے گی جسم کے ساتھ پھر عالم خلود میں چلی جائے گی اب وہ اور معاملہ ہے جس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے درست دے چکا ہوں کہ روح جو ہے وہ فنا ہوتی ہے کہ نہیں میں مختصرا آپ کو بتا رہا ہوں تو اب یہ یاد رکھیں کہ موت کے معنی روح کا جسم سے جدہ ہو جانا ہے یہ نہیں ہے کہ روح مر جاتی ہے جو روح کو فنا مانے وہ تو بدمدھب ہے اور اس زمن میں پھر باہر شریعت کی جلد ایک صفحہ ایک سو چار پر تفصیلات آتی ہیں اور موت کے بعد روح کی جاننے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہ صرف باقی رہتی ہے بلکہ بڑھ جاتی ہے جیسا کہ فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر نو صفحہ سکس ففٹی ایٹ پر آتا ہے اور دیکھیں جی جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ روح کا جسم سے تعلق مرنے کے بعد بھی یہ روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے چاہے بدن کسی حالت کیفیت میں ہو وہ ظاہر میں ختم ہو چکا ہو اس کی راکھ بنا کر بکھیر دی گئی ہو کوئی صورتحال ہو جنگل کے بھگیار کھا گئے ہوں اس کو مچھلیاں کھا گئی ہوں بظاہر وہ مادوم نظر آتا ہو لیکن وہ کسی صورت میں باقی رہتا ہے اور جہاں رہتا ہے وہ قبر ہوتی ہے اس کی اور یہ سلسلہ باقی رہتا ہے اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح سے ضرور متاثر ہوگی بدن راحت میں روحہ راحت میں بدن تکلیف میں روح تکلیف میں تو جس طرح حیات دنیا میں ایک تعلق رہتا ہے یہ اس سے بھی زائد تعلق ہوتا ہے اس کی بھی تفصیل بہار شریعت کی جلد نمبر ایک صفحہ سو پر آتی ہے اب بات کر لیتے ہیں کچھ ایسی غلط فہمیوں کا جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں اور یہی مین فوکس ہے آج کا کہ عام طور پر ہندووں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ رہتے رہتے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور مسلمان بھی کرتے ہیں کہ فلا مکان میں روح کا ڈیرہ ہے وہ روح مار دیتی ہے فلا جگہ ایک آدمی قتل ہوا تھا وہاں اس کی روح بھٹک رہی ہے قتل ہونے والوں کی روحیں دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں اس حویلی میں کافر روحوں کا بسیرہ ہے یعنی انگنت اس طرح کی جملے ہیں جو سننے میں آتے ہیں اس کی روح جو ہے وہ فلا شے اختیار کر کے آ جاتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتی ہے اور راستے میں لوگوں کو مار دیتے ہیں امین پچاس ہزار لوگوں سے پچاس ہزار باتیں یہ ساری کی ساری باتیں بے سروپا ہیں توہمات ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ارے کافر کی روح ہوگی مشرق کی روح ہوگی منافق کی روح ہوگی گناہگار کی روح ہوگی تو ارے وہ تو سجین میں قید ہے اس کا کیسے گھروں میں بسیرہ ہو گیا یعنی تم نے تو کافروں کی روح کو آزاد کر دیا کہ جو مرضی چاہے کرتی پھریں اور وہ لوگ جو مسلمان ہیں مؤمنین ہیں ان کی ارواح پھر اپنے اپنے مقامات پر ہیں گو کہ آزاد ہیں اب آزاد سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آزاد ہیں تو پھر جہاں مرضی چاہے جاتی پھر تیر نہیں آزاد سے مراد یہ ہے کہ قید نہیں ہیں اللہ کے حکم سے جا سکتی ہیں پر ضروری نہیں کہ ان کو یہی کام ہوگی آگے گھر پر بیٹھی رہے رشتداروں کے ہاں چکر لگاتی رہے کیونکہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں بھی آزاد ہے تو پھر اس کو ان ارواح سے سوالات کرنے کی ضرورت کیا ہے جو دنیا سے جاتی ہیں وہ خود ہی جا کر چیک کر لے عالم برزخ میں آزاد ہے کہ جہاں چاہے عالم برزخ میں جاتی پھرے عالم برزخ میں جو اس کا مقام ہے اس میں جو اور ارواح ہیں ان سے ملاقات کرتی پھرے اس پر عذاب نہیں ہے اور اللہ تعالی چاہے تو عالم مثال میں اس دنیا میں بھی آ جائے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حج کے وقت دیکھا صحیح درجہ کی نوایت ہے اسیرت کی کتابوں میں بھی آتی ہے پھر حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا آسمانوں میں بھی دیکھا بیت المقدس میں بھی ملاقات ہوئی اچھا ان شہداء کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی وفات کی خبر کے بعد ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے عالم برزخ سے عالم دنیا میں آئے اللہ نے ان کو اجازت دے دی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ ہر روح کو اجازت دے دے کہ تم جاؤ عالم دنیا میں ہاں ٹھیک ہے ان کو بعض چیزوں پر خبر ہوتی ہے کہ بھئی جو شخص ان کی قبر پر آتا ہے اس سے مطالق میں نے آپ کو کل روایات دی تھی کہ جو ان کی قبر پر آتا ہے اس کی خبر ہوتی ہے اس کو سنتے ہیں اسے دیکھتے ہیں وہ تمام معاملات ہیں ان پر رشتہ داروں کے عامال پیش ہوتے ہیں لیکن احوال پیش نہیں ہوتے عامال پیش ہوتے ہیں عامال اور احوال الگ الگ چیزیں ہیں وہ جو اس روح سے پوچھتے ہیں جو یہاں سے وہاں جاتی ہے وہ اس سے احوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے فلانے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا فلانے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ سوالات احوال سے مطالق ہوتے ہیں عمال سے متعلق نہیں ہوتے تو یہ آپ ذرا اس کو کلیر کر لیں تو یہ تمام باتیں جو میں نے آپ سے ذکر کی تھی نا ہمارے ہندووں کی جو باتیں آگئی ہیں وہاں وہ آتما کہتے ہیں ہمارے ہاں لوگوں نے بدرو کہنا شروع کر دیا ہے وہ آتما نے فلانا یہ کر لیا اور وہ کر لیا کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ آتما شریر بدلتی رہتی ہے وہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا ان کے ہاں جو ہے تناسخ یا آوگون کا جو ایک کونسپٹ ہے وہ تو باطل کفری عقیدہ ہے اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو وہ تو کفری عقیدہ ہے روح دنیا میں کسی اور جسم میں نہیں آ جاتی نہ ہی کسی چرند پرند کے جسم میں چلی جاتی ہے بلکہ خبیصوں کی روح تو قید ہوتی ہے اور پھر روحوں کے مقامات سے متعلق میں آپ کو پہلے بہت تفصیلی دروز دے چکا ہوں اور کل کے درس میں بھی میں نے آپ سے وضاحت کی تھی کہ ان کے مختلف مقامات ہیں تو روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے وہ فنا نہیں ہے اس کے مقامات ہیں اور یہ کوئی بھٹکنا اور قتل کر دینا اور قتل کے بدلے لینا اور مسافروں کو گمراہ کرنا یہ سارے تہمات ہیں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے شرح صدور میں آتا ہے کہ وفات کے بعد مومنین کی روحیں رمیائیل علیہ السلام نامی فرشتے کے حوالے کی جاتی ہیں اور وہ مومنین کی روحوں کے خازن ہیں یعنی ان کے نگے بان ہیں تو اللہ نے مومنین کی روحوں پر بھی خازن رکھے ہوئے ہیں اور یہ شرح صدور کے پیج نمبر 237 پر آتا ہے اور ساتھ اسی صفحے میں یہ بھی ہے کہ کافروں کی روح پر مقرر فرشتے کا نام دو ماہ ہے تو یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے تو اسی طرح جانوروں کی روحوں سے متعلق بھی میں نے آپ کو درس دیا ہے پہلے کہ جانوروں کی روحوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے اس پر علماء کے کئی اقوال آتے ہیں تفسیر روح المعانی میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 85 کے تحت یہ جلد نمبر 8 صفحہ 208 پر آتا ہے کہ جانوروں کی ارواح ہوا میں معلق رہتی ہیں یہ ایک قول ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جہاں اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے وہاں رہتی ہیں اور ان کا اپنے جسموں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا امید کرتا ہوں اس تمہید سے بہت سارے آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو یہاں مل گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں گے امید کرتا ہوں گے امید کرتا ہوں گے امید کرتا ہوں گے سیاسات قدری